لیونل میسی 800 گول کرنے والے دنیا کے دوسرے فٹبالر بن گئے ایجنٹینہ کے ویلکپ ہاتھے کپتان لیونل میسی نے ایک اور سنگمی لبور کر لیا کرسٹین اور رونالو کے بعد 800 گول کرنے والے دنیا کے دوسرے فٹبالر بن گئے ویلکپ جیتنے کے بعد ایجنٹینہ فٹبال ٹیم پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر ایکشن میں آئی اور فرنڈلی میچ میں ایجنٹینہ نے پراما کو دو گول شہرہ دیا پنامہ کے خلاف فرنڈلی میچ میں تھاگو علمادہ نے ایجنٹینہ کو بڑھ طریق دلائی اور کپتان لیونل میسی نے میچ کے ناصفی منٹ میں فری کیک پر اپنا آٹھ ساموار میچ کا دوسرا گول بنایا پنامہ کے خلاف دو سیرو سے کمیابی حاصل کرنے کے بعد ایجنٹینہ کلاڈیوں نے وارڈ کپ ٹرافیک کی جیت قیزیشن بھی بنایا اس ماہ کے بار سٹیڈی میں ہزاروں شاکین کے لابا سٹیڈیم کے باہر بھی بڑی اتضاد میں مداحہ موجود تھے میسی انٹرنیشنل کارین میں بھی 99 گول کر چکے ہیں گروسہ کے خلاف اپنے اگلے میچ میں انٹرنیشنل میسیج میں گول کی سنسٹری مکمل کرنے کا موقع ملے گا میچ کے بعد پنامہ کے بینچ پر بیٹھے کلاڈیوں نے ایجنٹین کے کلاڈیوں سے جرسی تبدیل کرنے کے لئے ٹیاز کیا تاکہ وہ وارڈ کپ جیتنے والی ٹیم کی کلاڈیوں کی جرسی اپنے پاس سنبال سکیں میسی کا روان سیزن کی اقتدام پر فرانس کی کلاڈ پیری سینٹ جرمین کے ساتھ مہدہ ختم ہو جائے گا جس کے بعد ان کے واپس بارسلونہ جانے کا امکان ہے بارسلونہ کے صدر نے گزیست اروز اپنے کی پیغام میں کہا تھا کہ کلاڈ کے دروازے میسی کے لئے ہمیشہ کھولے رہیں گے اور ہم انہیں بارسلونوں میں واپسی پر خونشاندید کہنے کے منتظر ہیں کرسچین اور رونالڈوں نے ایک روز قبل انٹرنیشنل فٹبال میں سب سے زیادہ میچز کھلنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا تھا یورکاپ کالیفائنگ رونڈ کے میچ میں انہوں نے دو گول سکور کیے اس کے بعد ان کے فردگال کی جانب سے کیے گئے گولز کی مجموعی اتداد ایک سو بیس ہو گئی ہے جو کسی بھی کھلاڑے کی جانب سے کیے جانے والے انٹرنیشنل گول سے زیادہ ہے میسی اور رونالڈوں اثر حضر کے دو عظیم کھلاڑی ہیں جب تک انٹرنیشنل فٹبال میں کئی ریکارڈ توڑ چکے ہیں